حضرت زینب بنت ابی سلمہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد اور آپ کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ان کی دو بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ بھی ہوئی حضرت دورہ بنت ابی سلمہ اور حضرت زینب بنت ابی سلمہ یہ وہ دونوں بیٹیاں ہیں جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو ام المومنین کے ساتھ یہ دونوں بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا اور یہ وہی بیٹیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی اور آپ نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے ہی تذکرہ کیا تھا کہ نکاہ کے پیغام کا انکار کیا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے ایک وجہ یہی بتائی تھی کہ میں آیالدار ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے شور و غل کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک وجہ کا جو وجہ بتائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یتیم بچوں کی کفالت کر کے میں اللہ سبانہ تعالیٰ سے جنت کا مستحق قرار پاؤں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ قرار پائیں تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفقت میں پروان چڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے اور انڈائریکٹلی آپ کی رضائی بھتیجی بھی تھی اور آپ کی ربیبہ بھی تھی اور چھوٹی سی عمر کی تھی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گسل فرمارے ہوتے تھے تو یہ زینب رضی اللہ عنہ چلتے چلتے آپ کے قریب آ جاتی تھی آپ کا بچوں کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا شفقت اور امہات المومنین کی بیٹیوں کے ساتھ کتنی نرمی کتنا حسن سلوک کتنی ان کے ساتھ وقت دینے کا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمارے ہوتے تھے اور حضرت زینب یہ ربیبہ جو ہے ان کی جب وہ بہت ساتھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ان کے موں کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے تھے اور کچھ سیرت کے کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شفقت سے ڈانے جانے والے وہ پانی کے چھینٹوں کا اثر ہے کہ حضرت زینب بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کے چہرے پر جوانی کی آبوتاب قائم رہی تھی اور کچھ حوایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری ربیبہ ہے تو یا قرآن کے غکم کے حوالے سے ربیبہ کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حضرت دورہ بن تیبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کی بہن ہے